اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضرات اس سے حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ آڈیو کلپ میں ان سب حضرات کے لئے بنانے جا رہا ہوں آپ اپنے زندگی کا وقت اور قیمتی سرمایہ دیکھر اللہ کے گھر عبادت کے لئے جاتے ہیں لیکن ان ٹور اپریٹر کی کچھ بدماشیوں چالاکیوں اور فرار کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسئیبت جیلنی پڑی مسلمان وہ ہیں جو نہ دوکہ دے نہ دوکہ پھائیں میں آپ کو کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنے کی ایک تغییب دیتا ہوں یہ سب پہلی بات ہے کنفرم ٹکٹ آپ اپنے ٹور اپریٹر سے آپ کے فلائٹ کی کنفرم ٹکٹ لیں یہ ٹکٹ چاہے آپ سوفٹ کو بھی ملیں یا آپ ہارڈ کو بھی ملیں جس میں ریٹرن ٹکٹ بھی شامل ہو یعنی واپسی کی ٹکٹ بھی شامل ہو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو ٹکٹ اس ٹور اپریٹر نے بک کروائی ہے وہ ڈائریکٹ جدہ ہو کیونکہ کچھ پیسے بچانے کے چکر میں یہ ایجنٹس ہمیشہ وایا فلائٹس کی ٹکٹ بک کراتے ہیں جس کے نتیجے میں ہاجیوں کو ایئرپورٹس پہ کئی گھنٹیں اگلی کنیکٹنگ فلائٹ کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ کنیکٹنگ فلائٹ کم از کم آٹھ سے نو گھنٹہ کی دیری کروا دیتی ہے تیسرا آپ یہ بات کنفرم کروا لیں کہ آپ کے فلائٹ میں آپ کو مل یعنی کھانا دیا جا رہا ہو اور یہ ٹکٹ پہ منشن ہو اکثر ایجنٹس جھوٹ بول دیتے ہیں کہ آپ کا فلائٹ میں کھانا ملے گا وہاں جانے کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ یہ خانہ پیڑھے اور یہ خانہ تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے جیسا اگر آپ چیت سینڈویچ بھی لیتے ہیں تو وہ دس ریال یا تین سے چار ڈالر کا ہوگا مطلب کم از کم دو سو روپیا چوتھی بات کا یہ خیال رکھیں کہ آپ اس ایجنٹس سے ڈیٹیل آئیٹنری لے لیں جس میں فلائٹ کی ڈیٹیلز ہوتیلز کے نام مکہ اور مدینہ میں خانہ اور لانڈری کا انتظام بھی موجود ہو میں نے اپنے فلحال میں کیے ہوئے عمرے میں اکثر حاجیوں کو خانے اور لانڈری سرویس میں بہت پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ اس بات کو ضرور واضح کریں کہ لانڈری پندرہ دن میں کم از کم پاس سے چھے بار مہیا کرائی جائے آپ اپنے ایجنٹسے کھانے کے بارے میں بہت اچھے سے جان لیں اکثر وہاں ناشتے میں جام بریڈ اور کبھی کبھی گوشت اور چھائے دی جاتی ہے اگر آپ عمرہ یا حج کے جو پروفیشنل ہیں اور جو جانی مانی کمپنیاں ہیں ان کا خانے کا مینو دیکھیں تو وہاں ناشتے میں ڈیلی گوشت پایا اوملیٹ میدوڑا کھیما اپما برجی ببلے انڈے کون فلیکس دودھ فروٹ کٹس سپراؤٹس بٹر ٹوست مسکا جیسی چیزیں عام ہوتی ہیں تو اب آئیٹنیری میں یہ سب چیزوں کو منشن کروالے پچوی اور اہم بات ہے وہ ہے زیارت مکہ اور مدینہ میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں وزر دینا آپ کی ایمان کو تاثہ کرتا ہے آپ اپنے ٹور اپریٹر سے اس کی ڈیٹیل معلومات لیں مکہ چھوڑنے سے کم از کم دو دن پہلے اس سے زیارت کے لیے کہیں ہر جگہ رکنے کا انتظام سعودیہ حکومت نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے اور پارکنگ کی جگہ بھی بنائی ہے یہ ایجنٹس ان چیزوں کی کمی بتا کر رننگ وزیٹس کراتے ہیں اور اگر کوئی مقامات چھوڑ جائیں تو آپ پرائیویٹ کار کر کے اگلے دو دنوں لکھیں کہ آپ کا گائیڈ عالی میں دین ہو یہاں حصہ دیکھا گیا ہے کہ گائیڈ کم از کم معلومات دے کر اپنی لائی چیزوں کو بیچنی کی کوشش میں لگا رہتا ہے جیسے اتر الگ الگ قسم کی پاودر کلونجی کا تیل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو آپ اس دینے کے وجہ سے کڈنیا بھی خراب ہو گئی ہے چھٹی اور سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے ہوتل جو ہوتل آپ کو آپ بتائے گا آپ اپنے پر ایک مہربانی کریں کہ یہ ہوتل آپ گوگل ریویو میں چیک کر لیں اور اس کا exact distance اگر آپ کو دیکھنا ہے تو گوگل میپ میں ہر ان سے دیکھ یہ ہوتل کا distance بھی آپ کو دیکھنے میں آ سکتا ہے کیونکہ اگ اگ ایجنز کہتے ہیں کہ یہ ہوتل 600 میٹر پہ ہے 800 میٹر پہ ہے لیکن جب exact وہاں پہ جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کم از کم دیڑ سے دو کلی نامے یہ ایجنز یا ٹور آپ سستی والی ہوتل بک کراتے ہیں جہاں پہ کچھ عام پریشانیاں دیکھی گئی ہے جیسے ہائیجن مینٹن نہیں ہے مطلب گندگی بہت ہے ہوتل ایک سے دیڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حرم سے روم سر سہی نہیں ہے یعنی آپ کی بیڑ کئی لفٹ بند ہوتی ہے یا پھر لفٹ کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور روم پر پہنچنے کے لیے 20 سے 25 منٹ کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے بسوں کی فرکوینسی بھی بہت کم ہوتی ہے حرم جانے کے لیے جیسے 30 سے 40 منٹ میں ایک بس یہ فرکوینسی ہوتی ہے لیکن agents آپ کی عمرہ یا حد سے پہلے پہلے 10 سے 20 منٹ کی بات کرتے ہیں لیکن آپ یہ سب چیزوں کا جائزہ گوگل ریویو پہ ضرور لیں کیونکہ گوگل ریویور یا جو کسٹمر وہاں پہ رکھ کے چلے گئے ہیں انہوں نے ریویو میں سب منشن کیا ہوتا ہے آپ حج ان سب بتائی باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے اور آپ کا حج اور عمرہ پور سکون ہوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا آپ کا اور ہم سب خواہش رکھنے والوں کا حج اور عمرہ مکمل کریں قبول کریں آمین السلام علیکم